جوانوں کے ساتھ رکشہ بندھن منایا ہے ستھانی محلاؤں نے جوانوں کو راکھی باندھی راکھی باندھنے کے بعد جوانوں کو محلاؤں کو بھیٹ سورو پیسے بھی دیئے تو بھائی بہن کا اتحار جب کشمیر میں بھی دیکھنے کو ملا یہاں ستھانی محلاؤں کی طرف سے اپنے بھائیوں کو رکشہ سوٹ رباندھا گیا ہم سب یہاں ایک خاص دن اور خاص دیوار منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں ہمارا فوج کا صدیوں سے ایک اچھا خاصا تال میں رہا ہے اور جب بھی ہمارے یہاں کوئی بھی تیوار جیسے عید وغیرہ ہوتی ہے تو فوج ہمارے ہر خوشی اور گم کے موقع پر ہمارے ساتھ شامع رہتی ہے ٹھیک اسی طرح سے ہم لوگ بھی فوج کے ساتھ شانہ و بشانہ ہاتھ سے ہاتھ اور کندے سے کندہ ملا کر ہر کام میں شامع رہتے ہیں آج ہم سب یہاں ایک خاص دیوار منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں ہمارا اور فوج کا صدیوں سے ایک اچھا خاص تال میں رہا ہے اور جب ہمارے یہاں کوئی بھی تیوار ہوتا ہے جیسے عید تو فوج ہمارے ساتھ ہمارے ہر تیوار میں شامع رہتی ہے ٹھیک اسی طرح سے آج ہم سب اور فلحل ایک چھوٹی سے بریک کا وقت ہوا ہے نیوز ایٹین پرائیم کا وقت ہے نمسکار آپ کے ساتھ میں ربن سنگھ اور شروع بریکنگ نیوز سے کریں گے جو مہاراش کے پونے سے ہے دراصل رکشہ بندھن کا تیوہار خوشیوں کا یہ پر ماتب میں بدل گیا کیونکہ آگ میں جل کر ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی موت ہوگی دکان میں آگ لگی اور اس کے بعد پھر اوپر مکان تک یہ آگ پھیل گئی آگ میں دمپتی سمیت دو بچوں میں بھی زندہ جل گئے پالی کے کیرلا گاؤں کے یہ سبھی لوگ رہنے والے تھے تو یہ بڑی خبر آپ کو مہاراش کے پونے سے بتا رہے ہیں چونکہ اس کا کنیکشن راجستان سے بھی ہے ماتب میں دراصل رکشہ بندھن کی خوشیاں تبدیل ہو گئی ہیں بدل گئے ہیں کیونکہ آگ میں جل کر راجستان کے پالی کے ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی مہاراش کے پونے میں موت ہو گئی ہے دکان میں آگ لگتی ہے پہلے نچلے حصے میں اس کے بعد یہ آگ اوپر تک جا پھیلتی ہے آگ میں دمپتی سمیت دو بچے بھی زندہ جل گئے پالی کے کیرلا گاؤں کے رہنے والے یہ سبھی لوگ تھے ڈیڈوانا سے خبر ہے جہاں پر دو دلت یوکو کی حتیہ کے ماملے میں بی جے پی نے تین سدسیے جانچ کمیٹی کا گٹھن کیا ہے راجین راٹھوڑ بھاگیرہ چودھری گووردھن ورما کو سدسے بنایا گیا ہے جانچ کمیٹی کا اور جانچ کمیٹی دورہ کر ادھیکش کو اس کی ریپورٹ سونپے گی تو جیپور کی یہ بڑی خبر آپ کو یہاں بتا دیں ڈیڈوانا میں جس طرح سے دو دلت یوکو کی حتیہ کی گئی اس ماملے میں بی جے پی نے تین سدسی جانچ کمیٹی کا گٹھن کیا ہے راجین راٹھوڑ بھاگیرہ چودھری گووردھن ورما کو سدسے بنایا گیا ہے جانچ کمیٹی دورہ کر کے ادھیکش کو اس کی ریپورٹ سونپے گی آج جو راجین راٹھوڑ یہاں پریوار والوں سے ملاقات کرنے بھی پہنچے تھے آپ کو بتا دیں کہ تین یوکوٹس آئے کے سوار ہو کر جا رہے تھے تب ہی ایک واہن نے ان کو کچل دیا کہا گیا کہ یہ جانبوش کر کیا گیا اور یہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ہتیا ہے دو یوکوں کی جان چلی گئے ایک یوک کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے اور ادھر ٹوک کی ایک خبر آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد ٹوک کی ایک خبر بتاتے ہوئے آپ کو جانکاری دیں گے کہ سنت کی ہتیا کے معاملے میں بی جے پی نے تین سدسے جانچ کمیٹی کا گٹھن کیا ہے سمیدہ نند بابا بالکنات جان پوریا کو سدسے بنائیں گے جانچ کمیٹی دورہ کر کے ادھیکش کو اس کی ریپورٹ سونپے گی تو ٹوک کے اس معاملے میں بھی بی جے پی کی طرف سے ایک ٹیم بنائی گئی ہے تین سدسے جانچ کمیٹی گٹھن کی گئی ہے سمیدہ نند بابا بالکنات اور ٹوک سامسد جان پوریا کو اس کا سدسے بنائے گیا ہے جانچ کمیٹی دورہ کر کے ادھیکش کو اس کی ریپورٹ سونپے گی تو سورب گریہستی کا رکھ کرتے ہیں کیونکہ جو گھٹنا یہاں ناغور میں ہوئی ہے ڈیڈوانا میں وہیں دوسری گھٹنا جو ٹوک میں ہوئی ہے اس کو لے کر دو کمیٹیاں بی جے پی کی طرف سے بنائے گئی ہیں سورب بی جے پی دونوں ہی مسئلوں پر ایک طرح سے کہیں کہ مکھر نظر آ رہی ہے اور کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے آج نیتاؤں نے دورے بھی کیے اور اس پورے معاملے کو وہ آگے تک لے جانا چاہتے ہیں جی بلکل دیکھیں کانونی ورستہ کو لے کر بی جے پی پہلے سے ہی راج سرکار پر حاملہ آ رہے ہیں اور یہ دو الگ رکھ جو معاملے آئے ہیں اس کو لے کر ایک اور بڑا مدہ جو ہے وہ بی جے پی کو ملا ہے اور یہی کارانے کی چاہے بات ٹوک میں سندھ کی حتیہ کا معاملہ ہو یا پھر دیڈوانا میں دو دلید یوکوں کی حتیہ کا معاملہ ہو دونوں ہی معاملوں میں پارٹی نے اپنی طرف سے ایک جانچ کمیٹی کا گھٹن کیا ہے اور نیتاؤں نے وہاں پر جو گھٹنا اصل ہے موقعات پہ جا کر آئے کر سے دورہ بھی کر لیا ہے آج راجنزاٹھوں جو ہے وہ دیڈوانا میں رہے ہیں لیکن پارٹی نے پوری جانچ کمیٹی بنائی ہے اور جانچ کمیٹی کو ایک آگیا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس پورے معاملے کی جانچ ریپورٹ جو ہے وہ تیار کرے اور تدیش اجنزاٹھ کو جو ہے وہ آج صبح تو بی جے پی لگاتار حملہ مرے اور اسی کڑی میں یہ جانچ کمیٹی جو ہے وہ گھٹن کی گئی ہے سوارب گرہستی آپ کا بہت بہت شکریہ فیلحال اس خبر پر اپ ڈیٹ دینے کے لیے جانکاری دینے کے لیے اکتیس اگست اور ایک ستمبر کو ممبئی میں وپکشی گھٹ بندن آئی اینڈ ڈی آئی اے کی بیٹھک کنے والی ہیں بیٹھک کی ذمہ داری شیو سینہ یو بی ٹی کانگریس اور این سی پی کے اوپر ہے بیٹھک کے پہلے تینوں ہی دلوں کے نیتاؤں نے بڑے بڑے دعوے کی ہے یہ پبلک ہے سب جانتی ہے اور کچھ بھی کرے تو ابھی ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے تیسری بیٹھک سے ٹھیک پہلے آئی اینڈ ڈی آئی اے کی نیتاؤں نے وپکشی گھٹ بندھن کے اور زیادہ بزبوط ہونے کا دعویٰ کیا ہے دعویٰ ہے کہ بینگلورو میں ہوئی پچھلی بیٹھک میں چھبیس دل کے نیتاؤں پہنچے تھے ممبئی کی بیٹھک میں اٹھائیس دل کے نیتاؤں جھوٹ رہے ہیں یعنی آئی اینڈ ڈی آئی اے کی کنبے میں دو دلوں کی بڑھوطری ہو رہی ہے اس میں دیولپمنٹ کا اجنڈا ہے کچھ پوزیٹیو کام کرنے کا اجنڈا ہے اور ساتھی ساتھ دیش کے جو فیسس فورسز ہیں ان کو روکنی کی چناؤتی ہم نے سوکار کر لیے اس لیے ایک چھتر میں سب یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں 31 اگست اور 1 ستمبر کو ممبئی میں ہونے والی بیٹھک کی حل چل ممبئی میں دکھنے لگی شہر میں بیٹھکی نیتاؤں کے بڑے بڑے پوشٹر بینر دکھائی دینے لگے آپ کو بتائیں کہ بیٹھک کے ذمہ واری سیوبس دینا یو بی ٹی کانگریس اور ان سی پی کے اوپر ہے بیٹھک کے پہلے تینوں ہی تلوں کے نیتاؤں نے سیوکت پریس کانفرنس کی اور بڑے دعوے کیے ادھر تھاکرے نے کہا کہ 2019 کے چناؤں میں آج کے انڈیا گرڈ بندھن کی پارٹیوں کو 23 کروڑ 40 لاکھ ووٹ بھی لے تھے جبکہ بیجے پی کو 22 کروڑ ووٹ بھی لے تھے اور آج جب یہ سب ہی تل ایک ساتھ لڑیں گے تو بیجے پی کو کوئی ہار سے نہیں بچا پائے گا پریٹیج بھی تو وکاس کر ہی رہے تھے ہمیں وکاس بھی چاہیے لیکن وکاس کے ساتھ ساتھ ہمیں آزادی بھی چاہیے اور وکاس سے بھی جارہ اوچی ہماری آزادی ہے اس کی رکشہ کرنے کے لئے ہم سارے اکھٹا آئے ہیں چناؤیر رنہی تکار پرشاند کشور نے پکشی کٹ بندھن خاص کر نتیش کمار اور لالو پرساد پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا جن کا اپنا ٹھیکانہ نہیں وہ پردھان منتری بننے اور بنانے چلے ایک طرف وفقشی نیتا ایکتا کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف وفقش میں پی ایم پت کے دعوے داروں کے سنکھیا بڑھتی جارہی ہے سوال ہے کہ کیا ایک انار سو بیمار جیسا دکتا وفقش مل کر بھی موڈی کا مقابلہ کر پائے گا میوز ایٹن کے لئے ممبئی سے امیت رائے اور مزفر پور سے پریانگ سورو کی ریپورٹ رازدانی دلی کے بھجنپورہ علاقے سے خبر جہاں منگلوار دیر رات بدماشوں نے ایک شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی یہ وقتی ایمیزون کمٹنی میں سینئر میریجر کے پدھ پر تینات تھے اس گھٹنا نے علاقے میں دہشت کا ماحول کھڑا کر دیا ہے منگلوار کی رات دلی کے بھجنپورہ میں جو کچھ ہوا اسے وہاں موجود ہر ایک شخص نے دیکھا کیمرے میں قید یہ تصویریں اس رات کی کبہ ہیں دیواروں پر گولی کی یتا شوٹ آؤٹ کو بتا رہے ہیں اور سہمے سے یہ لوگ آج گھروں سے وہاں آنے سے در رہے ہیں 29 اگس 2023 رات 11 بچ کا 30 منت سبحاش بہار بھجنپورہ دل روز کی مافیق لوگ اپنے گھروں میں سونے کی تیاری کر رہے تھے راستے پر کچھ لوگوں کی جہل قدمی جاری تھی کہ تب ہی گولیوں کی طرح دڑاہٹ سے دلی کا یہ علاقہ گونجوٹا ایک کے بعد ایک لکاتار کئی راؤنڈ بولیاں چلائی گئے اور ایک شخص زکنی حالت میں زمین پر گر پڑا یہ شخص کوئی اور نہیں دیش کے ایک بڑی کمپنی میں سینئر مینجر تھا نام تھا ہرپریت گل آدھی رات کو دل دہلا دینے والے سوارداد کے بات سے ہر کوئی درہ ہوا ہے پانچ یوکوں نے سینئر مینجر کو موت کے آدودار دیا تھا ششمدیدوں کے مطابق آروپی سکوٹی اور بائک سے ہم پہنچیں اور گولیوں کی برسات کرنے رکھیں پولیس کے مطابق آرپریت اپنی بائک سے جا رہا تھا تب ہی سکوٹی اور بائک سوار پانچ لڑکوں نے انہیں گھیر لیا اور اس پر حملہ کرتے ہیں حملہ بروں نے شخص پر تابہ توڑ گولیاں برسائیں ایک گولی لڑکے کے سیر میں لگی اور وہ زمین پر گر پڑا اس کے بعد گولیاں جسم کو چل نہیں کر گئی گمبیر روپ سے زٹمی یوک کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد بھوچت کر دیا اسی ٹی وی ہم لوگ سارے کے سارے اس کام کر رہے ہیں نہ سر بھی سپوٹ کی بلکہ آگے تیچھے کی بھی ساری تو اس کے دنا پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگ کو جلدی سے جلدی سے جلدی سے جلدی ہے سر آپ نے کہاں کیا کہاں نکلے تھے سر ویکٹیم میں کسی کے کچھ تنباؤ فائل نہیں نہیں ابھی تک ایسا کچھ سامنے یہ دونوں گھومنے ہی نکلے تھے exactly تو اب ہم لوگ کیونکہ وہ میڈکلی بہت پیت نہیں ہے پڑماشوں کے اسمبلے میں ایک آنے شخص بھی گمہید روپ سے زکنی ہو گیا ہے شوٹ آؤٹ میں اسے بھی ایک گولی لگی ہے پولیس کے مطابق زکنی شخص فریوان کا سدس ہے اور اس کے ساتھ ہی بائک سے جا رہا تھا علاقے کے سی سی ٹی وی کھنگھا لے جا رہے ہیں اب رادیوں کی بیچان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گولیواری کی گھٹنا کے پیچھے کی اصلی وجہ کا پتہ لگایا جا رہا ہے وہی پریوار ہتھیا کے پیچھے کی دشمنی سے انجان ہے دلی میں آدھی رات ہوئے اس واردات کے بعد پولیس پرشاسن پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں دلی پولیس سوالوں کے گھیرے میں ہے واردات سے علاقے میں ہر کم پانچا ہے اور لوگوں میں خوف ہے ادھر ہمارچل پردیش میں بارش سے تباہی ساف طور پر دیکھ بار پھر سے دیکھنے کو بھی لیا ہے جہاں لینڈ سلائیڈ کا قہر دیکھنے کو بلا منڈی سے کلو ہائیوے ایک بار پھر بند ہو گیا ہے بھاری ملبا گرنے کے کارن راستہ بند ہو گیا ہے چھوٹے واہنوں کو وایا کٹولا بھیجا جا رہا ہے اور ہمارچل پردیش میں منڈی سے کلو نیشنل ہائیوے پھر سے بند ہو گیا ہے سرنگ کے مہانے پر بھاری ملبا گرنے کے کارن راستہ بند ہوا ہے چھوٹے واہنوں کو وایا کٹولا بھیجا جا رہا ہے تو ہمارچل پردیش میں بارش سے تباہی میوزیم پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے بھوس کھلن کا خطرہ یہاں منڈا رہا ہے کانگڑا سنگڑالے خطرے کی زد میں آ چکا ہے سنگڑالے کی زمین میں بڑی بڑی درارے آ گئی ہیں کرمشاریوں کو اب در ستا رہا ہے نرمان کے لیے کٹنگ سے بھی خطرہ بنا ہوا ہے دھرمشالہ میں کانگڑا کا ایک ماتر میوزیم پر بھوس کھلن کا خطرہ منڈا رہا ہے بس اڈے کے نرمان سے زمین پر درارے آنے لگی ہیں سنگڑالے پرابندہ نے ایچ آر ٹی سی اور زلا پرشاسن کو اس سے افغت کرا دیا ہے جمو کشمیر کے اوری سیکٹر کے چورندہ گاؤں میں نینتر ریکھا پر ستانیے لوگوں نے بی ایس ایف جوانوں کے ساتھ رکشہ بندھن منایا ستانیے محلاؤں نے جوانوں کو راکھی باندھی راکھی باندھنے کے بعد جوانوں کو محلاؤں کو بھیٹ سورو پیسے بھی دیئے تو بھائی بہن کا اتحار جمو کشمیر میں بھی دیکھنے کو ملا یہاں ستانیے محلاؤں کی طرف سے اپنے بھائیوں کو رکشہ سو تربانہ گیا آج ہم سب یہاں ایک خاص دن اور خاص تیوار منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں ہمارا فوج کا صدیوں سے ایک اچھا خاصا تعلیم رہا ہے اور جب بھی ہمارے یہاں کوئی بھی تیوار جیسے عید وغیرہ ہوتی ہے تو فوج ہمارے ہر خوشی اور گم کے موقع پر ہمارے ساتھ شامع رہتی ہے ٹھیک اسی طرح سے ہم لوگ بھی فوج کے ساتھ شانہ و بشانہ ہاتھ سے ہاتھ اور کندے سے کندہ ملا کر ہر کام میں شامع رہتے ہیں آج ہم سب یہاں ایک خاص تیوار منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں ہمارا اور فوج کا صدیوں سے ایک اچھا خاص تعلیم رہا ہے اور جب ہمارے یہاں کوئی بھی تیوار ہوتا ہے جیسے عید تو فوج ہمارے ساتھ ہمارے ہر تیوار میں شامع رہتی ہے ٹھیک اسی طرح سے آج ہم سب اور فلال ایک چھوٹی سے بریک کا وقت ہوا ہے